بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب پہلے عدالت سے جوڑی آپ کے سامنے اہم خبریں رکھوں اور پھر عمران خان کی جو رہائی کا فیصلہ ہوا روبکار جاری ہوئی اب عمران خان کا ایک بڑا اہم ویڈیو پیغام بھی آپ جلد سنیں گے اس کے بارے میں میں تفصیل سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں گے وہ معاملہ کیا ہے اور نواز شریف کی نائلی کا فیصلہ ختم ہوا جنگیت ترین کو بھی اعلقرار دیا کہ لیکن یہاں ایک بڑا مسئلہ آگئے ہیں بلاول کی امریکی ملاقات تمام گلے شکوے بھی سامنے آگئے اور نواز شریف کو وزارت عظمہ میں روکنے کی واردات بھی ہے یہ تفصیل میں بتاتا ہوں جسٹس جی آفریدی نائر اختلافی نوٹ بھی جاری کیا جو فیصلہ تقاضی فائز کا ساتھ ایک ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا جس کا آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ سارا معاملہ ہوا کیسے خاص طور پر نون لیگ کی جو ملاقات جن رہنماؤں سے جس طرح ویڈیوز کے ذکر ہوتا رہا وہ ویڈیوز کس طرح کی تھی اور ابھی جو ملاقات آپ کو پتہ ہے بڑا اہم معاملہ لندن پلین کے حوالے سے وہ کتنی حد تک کمپلیٹ ہو چکا ہے اور کتنی حد تک وہ رہتا ہے یہ سارا معاملہ پاکستان کی عوام کے پاس ماضی میں رکھا گیا دو تین چار مرتبہ رکھا گیا لیکن لوگوں نے شاید اس پر غور نہیں کیا لیکن آج کے فیصلے سے جو آج کا فیصلہ عدالت نے جس انداز میں دیا جو پورے پاکستان کو پہلے سے متوقع تھا وہ اب سامنے آ گیا اس کے حوالے سے بہت ساری اہم تفصیلات بھی ہیں اور تحریکن صاحب کے جو ٹکٹ جاری کرنے کا معاملہ ہے وہ فیلال دس جنوری تک نام سامنے نہیں آئیں گے ٹکٹو کا اعلان عمران خان سے جو حتمی مشاورت اس کے بعد اس کی وجہ کیا بنی اور عوام اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان دوریاں ختم کرنے کے لیے امریکی کوشش شروع امریکہ اس وقت پاکستان کی خصوصی تشویش والے ملک میں جو نام ڈالا وہ معاملہ بہت بڑھ گئے اور تحریکن صاحب کا جو دوبارہ ورچول جلسہ ہے اس کی بھی بات ہو رہی ہے الیکشن کے معاملے پر بھی بات کر رہا ہوں اور لطیف خوصی صاحب جس طرح عدالتوں پر کھل کر برس پڑے وہ بھی بات ہوگی باجوڑ میں اپنے ہی پولیس حلکاروں کو سلامی پیش کر رہے ہیں اتجاج کرنے سے بائیکارٹ کیوں کیا گیا اور شمالی وزیرستان میں حوالدار محمد ظاہر وہ بھی شہادت پا چکے ہیں چودری پرویز علائی کے ساتھ جو ملاقات ناکام ہوئی اس کا نتیجہ پرویز علائی اور ان کی اعلیہ کا چکوال سے کاغذات نامزدگی جو مسترد کیے گئے اور نو میگو گرفتار ہونے والے دو سو بیاسی اشتہاریوں کے بارے میں ایک مرتبہ پھر کریک ڈاؤن شروع لیکن سب سے پہلے عمران خان کی آج سائفر کیس میں رہائی جج ابو الحسنات نے روپ کار بھی جاری کی وہاں پر زمانتی مچلکے وہ بھی جمع ہوئے اب عمران خان کے اوپر جو کیسز ہیں وہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ القادر ٹرسٹ توشہ خانہ نیب کیس جس میں عمران خان کو بے گناہ جیل میں رکھا گیا ہے دیکھیں توشہ خانہ کیس میں قانون موجود ہے کہ آپ گاڑیاں نہیں لے سکتے نواز شیف لیکن وہی گاڑی استعمال کرتے رہے مریم نواز سے نیب میں جس گاڑی پہ آتی نہیں آسف زرداری یوسف روزہ گیلانی ہے یہ تمام گاڑیاں دن تہاڑے قانون کو روند کے چوبیس کروڑ عوام کے سامنے قانون کا مزاق اڑایا گیا اور عمران خان نے تحائف اپنی جیب سے خریدے لیکن ایک سو چھپن دن سے جیل میں بے گناہ قید اب نگران حکومت عمران خان کی حوالے سے تحریک انصاف کے الیکشن کے حوالے سے فیصلہ کر رہی ہے کہ عمران خان اور ان کی جماعت میں جو مین لیڈرشپ کے علاوہ باقی لوگوں کو الیکشن لڑنے دیں گے تاکہ الیکشن لوگوں کو شاف اور شفاف نظر آئیں نو مئی کے لوگوں کے اوپر وہی معاملہ ہوگا اور روپوش لوگوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ قانون کے سامنے آئیں نہ آئے تو انہیں انتخابات لڑنے نہیں دیں گے اس کی وجہ دیکھیں ابھی تحریک انصاف کے جو روپوش رہنماؤں میں سب سے پہلے مراد سعید کے کاغذات منظور ہو چکے ہیں علی من گھنڈاپور کے ہو چکے ہیں بہت سارے لوگوں کے تقریبا سب کے تو اقتدار میں آنے کو تیار ہیں اب اس لیے نو مئی کا جو بیانیہ ہے عوام کی مقبولیت کے حساب سے وہ ختم ہو جائے گا آٹھ مہینوں سے اس پر بڑا کام ہوا تو دیکھا جائے تو رجیم چینج آپریشن کے بعد عمران خان کو گرانے کے لیے تمام کاوش جو کی گئی تھی وہ کمزور ہوئی پھل بالاخر نو مئی تک معاملہ پہنچا اب اتنی محنت کو یہ لوگ رائے گا نہیں کریں گے اس کے بعد ورنہ کوئی معاملہ نہیں بچتا اس لیے اس بیانیہ کے پیچھے چپنے کی پوری کوشش ہے حارون رشید صاحب نے بڑا اہم ابھی بیان دیا کہ عوام اور اسکری اداروں کے درمیان جو خلیج ہے اسے دور کرنے کے لیے امریکہ اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں اور یہ خدمات ابھی آپ کے سامنے بلاول زرداری سب سے پہلے اس کی شکل میں نظر آئیں بلاول نے کھل کر جو ملاقات ڈانرل بلوم کے ساتھ ہوئی اس میں اپنی خدمات بھی پیش کی اور یاد رکھیں لیکن امریکہ کے اپنی انٹیلیجنس ریپورٹس بھی ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس وقت عوام میں مقبولیت کس کی ہے عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے اور زبردستی کی حکومت بنانے کا پاکستان میں کیا انجام ہو سکتا ہے لیکن پاکستان کے حالات بھی بنگلہ دیش کی طرح تو ہے نہیں جہاں شیخ حسینہ سولہ سال سے حکمران رہی یاد رکھیں شیخ حسینہ چوتھی مرتبہ وزیراعظم بنی ہے وہ بھی جمہوریت اور عوام کے سامنے اسی طریقے سے پہلے آئی عوام کے سامنے اب وہ عوام کے سامنے یہ لوگ تو آ نہیں سکتے امریکہ اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر اور اب نواز شیف اور بلاول زرداری کے درمیان جو معاملات ہیں وہ بھی اسی لئے بگڑتے جا رہے ہیں کہ دونوں اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں عوام کے باس اللہ پتہ چوائیس ہے وہ صرف اور صرف تحریک انصاف اور عمران خان اور آج عمران خان کی جو صحافیوں کے ساتھ دیکھے گئے رسمی بات چیز اس میں بھی تین بڑی اہم چیزیں تھی ایک تو جو ایک اکانومیسٹ کا چھلچپنے والا آرٹیکل جس پر نگران حکومت نے بڑے بیانات دیئے اس کالم پر کہ جی لکھ کر نہیں بھیجا گیا عمران خان نے بتایا کہ یہ زبانی ڈکٹیئر تھا اور یہ ویڈیو پیغام ابھی عمران خان کا ایک سوشل میڈیا پر آنے والا ہے اور یہ بھی عمران خان نے کہا یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے اب خیالات الفاظ اور سوچ عمران خان کے لکھا جائے آواز بنائی جائے یہ کوئی اتنا میٹر نہیں کرتا ابھی تک یہ لوگ معاملہ سمجھ نہیں پا رہے جعوید حاشمی صاحب نے میری اس میں بھی بات ہوئی تیروں جو کتاب لکھی تھی تو وہ خود بتایا تھا کہ جیل کے اندر جیمرز لگے ہونے کے باوجود برلاس صاحب جب وہ آرٹیکل لکھتے تھے کتاب لکھتے تھے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں جعوید حاشمی کے خیالات باہر لاتے تھے اسی طرح بہت سے اور بھی کتابیں تھیں انٹرویوز آڈیو کی صورت میں باہر آتے رہے اب جہاں تک میری ذاتی رہا ہے عمران خان نے آپ کو پتا ہے بہت سے لوگوں کو جیل میں محفوظ کیا آپ کو پتا ہے جن لوگوں نے اس میں مدد کی ورنہ بہت سے لوگ اس میں مشکل کا شکار ہوتے اور یہ بڑا اچھا کیا خان صاحب نے ظاہر ہو ایسا ہی کرتے نام کبھی نہیں لیتے الیکشن پر بھی عمران خان نے صاف اعلان کیا کہ الیکشن میں بلا شبہ تحریک انصاف کے لئے مشکل انہوں نے پیدا کی ہے لیکن ہم لڑیں گے اور یہاں بھی دیکھیں خان بار بار معیشت اور سیاسی استحقام کی بات کر رہے کہ الیکشن ہونا ضروری ہے نو مئی کے والے صاحب جنہوں نے نئی کمیٹی بنائی جس میں کریک ڈاؤن کے لئے دو ست چوراسی لوگ کے نام ہے حالانکہ اب تک کی جو اطلاعات ہے لاہور میں چودہ مقدمات دہشت گردی کہ صرف چودہ اور ان چاس مقدمات باقی انہوں نے سنگین جو توڑ پوڑ اس میں ایک ہزار لوگوں پر مقدمات کر کے انہوں نے آٹھ سو چالیس لوگ گرفتار کی اب دو سو بیاسی لوگ رہتے تھے کریک ڈاؤن جاری ہے اب جب تک وہ بڑا عوضہ ختم نہیں ہوتا یہ غدر جاری دے گی بظاہر تو یہی لگ رہا ہے اور سب سے اہم سوال جو نو مئی حقیقت عمران خان نے بڑا آسان بتا دی وہ تو تحریک انصاف کے خلاف تھا ایک نکتے میں عمران خان نے کہا اسلام بات آئی کورٹ کی گرفتاری کی جو سی سی ٹی وی فوٹج ہے وہ جس نے غائب کی وہ آپ ڈھونڈ لیں سب کو سامنے آجائے وہ سب جانتے ہیں وہ کون لوگ تھے جن کی ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں یہ جو نامعلوم افراد مو ڈھام کر ٹرکوں سے نکل کر توڑ پول کرتے ہیں اور دیگر معاملات کرتے ہیں لوگ غوا کرتے ہیں اب تیسرا ایم معاملہ جو عمران خان کی ملاقات کے حوالے سے بیریسٹر گور کی ہنگامی میٹنگ ہوئی اڈیالا جیل میں یہ کہ عمران خان ملنا چاہتے ہیں وہ معاملہ اصل میں تحریک انصاف کی ٹکٹو کی تقسیم اس وقت بہت بڑا معاملہ ہے یہ ٹکٹو کی تقسیم میرے خیال میں اس کا نام ابھی لانا مناسب ویسے بھی نہیں تھا ایک تو بلے کا نشان کل پشاور ہائی کورٹ میں سنا جا رہا ہے اور وہاں پشاور ہائی کورٹ نے نو تاریخ دی تھی آپ کو یاد ہوگا اور دوسری طرح خواست جو وہ سپریم کورٹ میں بھی اس سماعت کے لیے لگی ہوئی ہے اب کسی صورت میں کہ سپریم کورٹ میں جائے تو پھر تحریک انصاف اس پوزیشن پر ہو کہ وہ فیصلہ کر سکے کہ ٹکٹ کے اعلان کرنا امیدواروں کے نام سامنے تب لائے جائے اب انتخابی نشان سامنے نہ ہو تو پھر یہ معاملہ در اطلب مشکل ہو جاتا ہے اس پر ویسے بھی مسائل دیکھیں ٹکٹو کے اجراء پر ابھی تک کسی پارٹی نے اناؤنس نہیں کی ہر پارٹی میں یہ مسائل چلتے ہیں خاص طور پر الیکشن کے دنوں میں اور یہ ہر شخص پارٹی کا ٹکٹ لینا چاہتا ہے اور سب سے اہم سوال دیکھیں بلے کے نشان پر ہے اب یہ جب تک فیصلہ سامنے نہ آئے کہ کس حلقے میں کتنے امیدوار ہیں کس کو تحریک انصاف اور عمران خان کی حمایت ہوگی انہی لوگوں کو نام سامنے آنے چاہیے اس طرح پہلے نام جاری کرنا بہت بڑا مسئلہ یہاں پر ایک بڑی اہم بات بہت سے لوگ کے چہروں سے نکاب بھی اٹھے گا جن کے لئے ٹکٹ ہی سب کچھ ہے اور بہت سے ایسے لوگ جو سیاست سے اس مقصد سے کہا رہے ہیں کہ ٹکٹ ہمارا ہے اس وجہ سے ہم اقتدار کی خواہش میں نظریہ بے شک پیچھے رہے جائے اور یہ بڑی تھوڑی تعداد میں لوگ ہیں کیونکہ عوام اس وقت اتنی باشور ہو چونکہ ہر حلقے کے لوگ اپنے حلقے کے امیدواروں کو جانتے ہیں کہ نو مہی کے بعد یہ لوگ کہاں کھڑے تھے یہ اتنا مشکل کام نہیں اب ان لوگوں نے دیکھے پروپاگنڈا کیا ہے اور مزید ابھی عمران خان کی کردار کشی کی مہم بھی شروع ہونے والی ہے بہت بڑی مہم شروع کریں گے کیونکہ ان کا ایک ماضی ہے جنرل عیوب ذرفکارلی بھٹو اس وقت جب آپ دیکھیں ان کے عرد کی جو صحافی تھے ان کے نام دیکھیں وہ آج کل کے انصار عباسی سویل وڑائچ ازما شیرازی کامران یہ وہی لوگ تھے یہ وہی لوگ تھے جو فاطمہ جناہ کے بارے میں بھی کالم لکھتے تھے اخبارات میں لکھتے تھے اور یہی لوگ بلکہ اس طرح کے علماء بھی نہیں ملتے رہے جو چاہے ہر دور میں چاہے یزید کی حکومت ہو عیوب خان کی ہو یایہ خان کی ہو مشرف کی ہو زیاء اللہ کی یہ سیاستدان علماء یہ کالم لکھنے والے کالم فروش یہ ملتے ہیں ہر دور میں اب اسی طرح کے جائل لوگ دیکھیں بھی عمران خان کی آکس فوڈ کی ڈگری پر انیس سو چھہہتر کی کہ اطلاعز کریں کہ اکنومکس میں خان کی تھرڈ وی ان تھی اچھا معیشت پہ کہتے ہیں تھرڈ وی انہوں کے آپ معیشت پہ کیسے لکھ سکتے ہیں شکر انہوں نے وزیراعظم چرچل کی جو برطانیہ کو جس نے عظیم بنایا اس کی ڈگرییاں نہیں دیکھ لیں صدر جار واشنگٹن کی سکول کی تعلیم نہیں دیکھ لیں جنوبی افریقہ کی جیکسن زومہ کی تعلیم نہیں دیکھ لیں برطانیہ کی جان میجر کی کیونکہ یہ لوگ پڑھے لکھے ہی نہیں تھے اور تو چھوڑیں ایپل کے سٹیف جابز کا انہوں نے شکر ہے آرٹس میں نہیں دیکھ لیا اس نے تو گریجویشن بھی مکمل نہیں کی لیکن انقلاب لے آیا یہ کاخص کے ٹکڑے ضرور اہم ہیں لیکن اہم بات سب سے زیادہ یہ ہے کہ ان سے زیادہ میں اکسریہ جو ہے میں دعویٰ کرتا ہوں کہ اکسفورٹ یونیورسٹی کے یہ سیکیورٹی گیٹ سے بھی آگے نہیں جا سکتے میں آپ کو دعویٰ کر کے کہتا ہوں جائیں ادھا ٹرائی کریں اس بلڈنگ کے پاس کھڑے ہو کے تصویر بھی ایک فاصلے تک وانا سیکیورٹی گارڈ ہے آگے ادھر ہی روک دینا ہے تو یہ اکسفورٹ یونیورسٹی میں عمران خان اندر لیکچر دیتا رہا وہ بھی فلوسفی پر سیاست پر اور ایکنومکس پر یہ دنیا کا واحد رہنماتہ جو بریڈفورٹ یونیورسٹی کے چانسلر بھی بنایا گیا جو ایک سو نوے سالہ پرانی یونیورسٹی ممتاز یونیورسٹیوں کی رینکنگ میں آتی ہے ان جیسے لوگ تو داخلہ چھوڑیں وہاں کے پاس سے بھی نہیں گزر سکتے یہ لوگ باتیں کہہ رہے ہیں بارال آئین اور قانون کی بات کریں کازی فائز نے آج دن دہارے جو کپڑے اتارے آئین کی پوری قوم کے سامنے تیسری مرتبہ آئین ٹوٹا اور یہ نائلی جو باسٹھ ون ایف بڑا مختصر فیصلہ کہ آئینی طور پر درست نہیں ہے اور نون لیگ دو سال سے کہہ رہی تھی کازی فائز کو آنے دیں نواز شیف کی تمام چوری چکاریاں ڈکیتیاں ڈاکے گناہ سب ماف کر کے وہ سب کو ٹھیک کر دیں گے اور یہ لندن معایدے کے سٹیک ہولڈر تھے اور کازی صاحب نے یہ فیصلہ وہی دیا جو مریم نواز جلسوں میں لوگوں کے سامنے کہہ چکی ہیں اور دیکھیں یہ واحد فیصلہ تھا جو پورا پاکستان جانتا تھا مریم نواز کہے چکہ یہ ویڈیوز ہیں میرے پاس انہوں نے اقرار کیا ایسے لوگوں کی ویڈیوز موجود ہیں کہ نام لیا تو تہلکہ مچ جب ہو سکتا ہے کازی فائز کی بھی ہوں کیونکہ وہ نام لیں گی تو تہلکہ مچے گا جس کے بعد اتنی یقین سے وہ کہہ رہی ہے کہ کازی صاحب کے آنے کے بعد نواز شیفی واپسی ہوگی اور پھر ایسے ہی ہوا اب جو سب سے اہم بات دیکھیں ایک پلان جو ارشد شریف نے قوم کے سامنے اپنی زندگی میں کھول کے رکھا جس کی تصدیق آج زبیر عمر کر رہے ہیں کہ جنرل باجوہ سے جو دو ملاقاتیں ہوئی زبیر عمر اس وقت مریم نواز اور نواز شیف کی ترجمان تھے انہوں نے اس وقت جو ڈی جی ایس پی آر جنرل میجر جنرل افتخار صاحب تھے انہوں نے ارشد شیف کے شو میں اقرار کیا تھا کہ ہماری جنرل باجوہ سے ملاقات ہوئی ان لیگ کی تو کسی کی بھی ملاقات نہیں کسی لیڈر کی چیف آف دا آرمی سٹاپ سے آپ پس حوالے سے ہمیں کچھ کنفرم یا ڈنائے کر سکتے ہیں محمد زبیر صاحب نے دو مرتبہ چیف آف دا آرمی سٹاپ سے ملاقات کی ایک دفعہ اگست کے آخری ہفتے میں اور دوسری مرتبہ سات ستمبر کو ان کی چیف آف دا آرمی سٹاپ سے ملاقات ہوئی اس میں ڈی جی آئی صاحب بھی موجود تھے اور دونوں ملاقاتیں ان کی درخواست پر ہی ہوئیں اور دونوں ملاقاتوں میں انہوں نے میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے ہی بات چیت کی ان ملاقاتوں میں جو بھی بات چیت ہوئی آرمی سٹاپ نے ان پر واضح کر دیا کہ جو بھی ان کے لیگل مسائل ہیں وہ پاکستان کی عدالتوں میں حل ہوں گے زبیر عمر صاحب کی ان کے آرمی چیف کے ساتھ اور مریم نواز اور ان کے ساتھ عدالتی معاملات پر بات ہوئی جس پر باجوہ صاحب نے کہا تھا عدالتیں حل کر دیں گی آج عدالتوں نے حل کر دیا ارشا شیفی اشادت بھی اس کی ایک بہت بڑی وجہ کہ وہ یہ منصوبہ عوام کے سامنے لے کر رہے اور لندن منصوبے کا ایک بڑا مرحلہ کمپلیٹ ہوا ہے ابھی دیکھیں عوام میں یہ معاملہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ خان اتنا مقبول اس سے کیسے کنٹرول کرے اور نواز شیف کو گھر سے باہر کیسے لائے ابھی بھی جس طرح نواز شیف چاہتا ہے کہ بنگلہ دیش میں جو الیکشن ہوئے شیخ حسینہ کی طرح اس طرح مجھے وزیراعظم بنا ہو لیکن وہاں سیاسی جماعتیں بائیکارڈ کر گئیں یہاں تحریک انصاف ان کو مجبور کر رہی ہیں الیکشن کی طرف ہو یہ بھاگ رہے ہیں دنیا کا ہر ظلم و ستم انہوں نے آزما لیا اور ابھی نواز شیف یہ دھمکی دے رہا ہے کو بتا رہا ہوں اگر الیکشن میں نہیں جتوا سکتے تو بلائیا کیوں تھا میں بیمار کسی وقت بھی ہو سکتا ہوں لندن چلا جاؤں گا اور اس وقت جو آصف علی زرداری اس کے لئے ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوئے کہ بلاول کی لابنگ جاری ہے وہ ابھی تک وزارت عظمہ کے دستبردار نہیں ہوئے اور نواز شیف صورتحال میں پریشان ہے کہ ایک طرح عوام ساتھ دینے کو تیار نہیں پارٹی کے اندر بھائی اور بیٹی کے مسائل ہیں آگے کھوں آپ پیچھے کھا ادھر آپ بلاول بھی شروع ہو گیا اب اس کے ساتھ ساتھ قاضی صاحب کے کردار پر جو اس وقت آپ کو پتا ہے بڑی اہم بات کرنی ہے اور کہ وکلا پر بڑی بحث ہوئی ان پر بھی وکلا کی تیاری دیکھیں اس لیول کی ہونی چاہیے پہلے تو کیس کی دھجیاں اڑا دیں اس کی آپ میں آپ کو لیکن مثال دوں اگر آج جو ہوا قاضی فائز صاحب کے کردار پر تو بھٹو کے کیس کی اپیل میں فاروق اچنائک نے قاضی فائز کو جسٹس نسیم حسن شاہ کے انٹرویو کا حصے کی ایک وہ یو ایس بی دی وہ جیو کے ایک انٹرویو کی کاپی کا حصہ تھی قاضی صاحب نے کہا انٹرویو سن کر پھر اگلی سماعت میں وہ اس حصے کی نشاندہی کریں آپ کو یاد ہوگا لطیب خوصہ نے قاضی فائز کو کہا شویب شاہین صاحب نے کہا کہ ہم عدالت میں ویڈیو چلانے جاتے ہیں یہ ویڈیوز پروف ہیں قاضی نے انکار کر دیا ماننے سے انکار کر دیا خوصہ صاحب نے کہا آپ ہمارا بیانے ہلفی دیکھیں اس نے انکار کر دیا کہا جلسوں کی اجازت دیکھ کہتا ہے یہ میرا کام ہی نہیں یہ کس طرح کی لیول پینگ فیلڈہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کا بلے کا کیس سننے سے انکار کر دیا کہ آج مسروف ہوں لارجر بینچ بہت مسروف ہے لیکن نواز مغرب کے فوراں بعد نواز شیف کو الیکشن کے لیے اہل کرنے کا فیصلہ سنانے کا سردار لطیف خوصہ نے یہی بارچیف جسس سے کہی لیکن جب وہ سننے کو تیار ہی نہیں وہ کہتا ہے کہ آپ اس طرح بات کریں گے میں آپ کو باہر نکال دوں گا ریٹرننگ افسران کو جس طرح قاضی فائز نے منتخب کیا لیول پلائنگ فیلڈ نہیں یہ فیلڈنگ سیٹ کی تھی خود قاضی فائز نے یہ آپ کو لیول پلائنگ فیلڈ کبھی بھی نہیں دے سکتا ان کے ہوتے میں انصاف آپ بھول جائیں قاضی فائز کو اندازہ تھا کہ یہ الیکشن ایم پی او کے آرڈر جاری اسے کرتا ہے الیکشن کمیشن نہیں جاری کرتا ریٹرننگ افسران جاری کرتے خوصہ صاحب نے کہا ریٹرننگ افسران لگائے آپ نے اس وقت اس کا اگر آپ نے تضاد دیکھنا ہے اس کے فیصلوں کا تو چند دن کے صرف اس کے واردات دیکھ لیں آپ کو سب کچھ پتا لگ جائے جو کہتا ہے موجود نہیں اس کے خلاف بات نہیں سنوں گا لیکن جب ریٹرننگ افسران کا لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا جس میں عدلیہ نے ریٹرننگ افسران لینے تھے یہاں پر اس نے پیٹیشنر کو سنے بغیر ہی تحریکن صاحب موجود ہی نہیں تھی اور نوٹس ہوا میں اڑا دیا اب جو لیول پلائنگ فیلڈ کا کیس چل رہا ہے اس میں ابھی میں نے آپ کو پتا ہے بھٹو کی ویڈیو ثبوت یو ایس بی منظور ہے لطیف خوصہ کے ویڈیو چلانا ہوں نہ منظور امران ریاض کون ہے وہ پتا نہیں لیکن اصطور و متی اللہ جان کو جانتے ہیں تحریکن صاحب لیول پلائنگ فیلڈ مانتی تھی اس سے کہتے ہیں کچن میں کیوں جاتے ہوگر گرمی لگتی ہے دھرنا کیس یاد ہے ازولفقالی بھٹو کا کیس یاد ہے اس تارتی ریفرنس میں انصاف دینا یاد ہے لیکن جب ارشیر شیف کی بات ہو امرڈار کی والدہ اور بیٹی باہر عدالتوں کے کھڑیوں کے دربدار ہو انہیں نہیں بولانا ایک طرف کہتا ہے قانون سب سے اوپر ہے سپریم ہے لیکن سادہ اکثریہ سے جو پارلیمنٹ نے آئینی ترمین دی اس کو جائز قرار دے دیا نو بندوں کی ترمین تھی وہ جب تک قاضی فائز موجود ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں انصاف اب بھو جائے لیکن افرین ہے تحریک انصاف اور اس کے وقلہ پر جو ان حالات میں بھی انہیں عدالتوں میں جاتے ہیں بلے کے نشان کا کل پشاور ہائی کورٹ میں فیصلہ ہے آنے والے دو تین دن میں بڑے اہم معاملات سامنے آئیں گے اس کے بعد امیدواروں کے لسٹ آئے گی آزاد کتنے نکلیں گے سارا معاملہ ہے یہ جو آنے والا ہفتہ ہے یہ بہت اہم ہفتہ ہے اس میں بڑے بڑے اہم چیزیں ہوں گی انشاءاللہ دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنا رحم و کرم کرے اگلے انٹریو تک کے لیے مجھے جازے ہو سکتا ہے لطیب خوصہ صاحبی کیوں سن بھی نہیں ہو بھی لو تو ان سے انشاءاللہ انٹریو میں بات کریں گے مزید تفصیلات اپنا خیال رکھیں مجھے جازے ہیں اللہ حافظ